بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على عشرف الامبیاء والمرسلین وآہل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین اما آبادو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب علم مبین وہوا صدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ حق کا تقاتہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو سلوات پڑے محمد وعالی محمد وعالی محمد خالق کائنات نے اس آیہ مبارکہ میں تمام دعوے داران ایمان کو خطاب کر کے تین حکم دیئے ہیں اور ایک برے کام سے روکا ہے وہ تین آکام یہ ہیں فرماتے اے ایمان کے دعوے دارو اللہ سے اس نہ ڈرو جس نہ ڈرنے کا حق ہے دوسرا حکم یہ ہے کہ اس وقت تک موت کی مو میں نہ جاؤ اس وقت تک موت کی اغوش میں نہ جاؤ جب تک پہلے صحیح معنوں میں مسلمان نہ بن جاؤ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کے دین والی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور جس بات سے روکا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو اختلاف سازی نہ کرو اپنی صفوں میں انتشار پیدا نہ کرو خلفشار پیدا نہ کرو سلوات پڑے محمد و علی محمد اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد سلسلہ کلام سابقہ مجالس میں یہاں تک پہنچا تھا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ صحیح معنوں میں مسلمان بن کر جینے مرنے کا طریقہ کیا ہے تو اس سلسلے میں عرض کیا تھا جب تک پہلے حقیقت اسلام کو نہیں سمجھے گے اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکیں گے جسنا ڈاکٹر کے لئے ڈاکٹری کا سمجھنا ضروری ہے تب ڈاکٹر بنتا ہے اس طرح کسی اور طبیب کے لئے طبقہ پڑھنا ضروری ہے وہ طب طبیب بلتا ہے وکیل جب وقالت پڑھتا ہے تو وکیل کہلاتا ہے جب تک ہم اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن سکیں گے اور اگر اسلام کو سمجھنا آئے چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بدکسمتی سے ایک اسلام کے تہتر اسلام بن چکے ہیں ایک مسلمان کے تہتر گروہ بن چکے ہیں اب پیغمبر اکرم والا اصلی اسلام کون ساہے تھے دو نمبر کون ساہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا اتنا ارد کروت کریا کیا تھا اور پھر کہوں گا کہ اگر حقیقی اسلام کو سمجھنا ہے تو آل محمد کے دروازے پہ حاضر ہونا پڑے کیونکہ اہل البیتِ ادرابِ معفی البیت گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے تو جب ہم نے اہل بیتِ نبوت خاندانِ رسالت آلِ ابا کی طرف رجوع کیا تو پتہ چلا اسلام ایک ماجونِ مرقب ہے جس کے اجزائے ترقی بھی پانچ آئیں یہ پانچوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو مجموعے کا نام اسلام ہوتا ہے وہ پانچ چیزیں کیا تھیں بار بار ارد کر چکا ایک دفعہ پھر ارد کروں گا کہ وہ حسنِ عقیدہ عقیدہ اسلام کے مطابق رکھا جائے عبادات دوسرا جوز ہے عبادات اسلامی طریقے کے مطابق بجا لائی جائیں پھر تیسرے نمبر پہ معاملات ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات اسلامی قانون کے مطابق رکھے جائیں اور چوتھا جوز یہ ہے کہ آدمی کی اخلاق سرکارِ محمد و آلِ محمد علیہ السلام کے اخلاقِ آلیہ کے مطابق ہوں اور پانچمہ جوزہ اور آخری جوزہ یہ ہے کہ حلال کا لکمہ کمائے جائے حلال کا لکمہ کھایا جائے اور بیوی بچوں کو اور مہمانوں کو بھی حلال کا لکمہ کھلانے کی کوشش کی جائے یہ پانچ اجزاء جب اکٹھے ہو جائیں تو اسلام کا مجموعہ مکمل ہو جاتا ہے اسلام کی حقیقت جو ہے پانچ چیزوں سے مرقب ہے وہ تمام اور کام ہو جاتی ہے اب سلسلے کلام عقائد کے بارے میں جاری تھا کہ وہ عقائد کون سے ہیں جو اسلام نے پیش کی آئیں اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے دل و دماغ میں وہ عقیدے رکھے تو عرض کیا تھا وہ پانچ عقیدے ہیں پہلا عقیدہ توحید دوسرا عقیدہ عدالت تیسرا عقیدہ نبوت و رسالت ان تینوں پر بقدر ضرورت تفسرہ ہو چکا ہے آج میں سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج چوتھا جوزہ ہے عقیدے کا امامت اور ولایت اس کے بارے میں کجار کروں گا اور آخر میں قیامت کے بارے میں چند معروضات پیش کیے جائیں گے اس کے بعد یہ کم مت کم عقائد والی بحث ختم ہو جائے گی پھر یہ عبادات کا سلسلہ کل سے شروع کیا جائے گا سلوات پڑے محمد و عالمان اللہم صلی علیہ محمد و عالمان چودہ سو سال گزر گئے پندروی صدی کا پیتیو سوان سال شروع ہو گیا ہے آئی تک مسئلہ خلافت الجا ہوا ہے اور سلجنے کا نام نہیں لیتا میں اس کے بارے میں چونکہ یہ انتہائی اختلافی مسئلہ ہے انتہائی حساس مسئلہ ہے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اے کہ نشناسی خفی راز جلی ہوشیار باش اے گرفتار ابو بکرو علی ہوشیار باش آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا ملک ان اختلافی مسائل کے بیان کرنے کا متحمل نہیں وہ دور لد گیا کہ جب علماء بیسیں کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھتے تھے لوگ پھر سنتے تھے پڑھتے تھے سر دھنتے تھے آئی تو علمی بات کا جواب بولی ہے اللہ ہمارے حال پہ رحم بھروائے اور امت مسلمہ اپنا بھولا ہوا سبق یاد فرمائے کہ اسلام دہشتگردی کا دین نحیم اسلام تشدد کا دین نحیم اسلام رواداری کا دین ہے اسلام بردباری کا دین ہے اسلام تحمل غدہ اور رواداری کا دین ہے اسلام گالیاں کھا کر دعا دینے کا دین ہے لہذا میں بڑے اختصار کے ساتھ اجمالاً اس مسئلے کو بیان کر کے آگے بڑھوں گا کہ اگر پیغمبر اکرم کے بعد ہمارے پاس حیدرِ قرار اور ان کی اطرعتِ اطحار کی امامت، ولایت، خلافت، وسایت، ورست کے بارے میں اتنے دلائل ہیں کہ ہمارے علماء نے دو دو ہزار دلیلیں پیش کی ہیں کتابیں لے کر جس کا نام ہی الفین آئے اللہ مہلی نے کتاب لکھی تھی یہ مسئلے خلافت پر جس کا نام ہے دو ہزار ایک ہزار حدیث ہے حدیث اور قرآن کی ایتیں ہیں اور ایک ہزار اقلی دلیلیں ہیں اور میں نے بھی اس موضوع پر ایک مفصل کتاب بحمد اللہ لکھ کر شائع کی ہے جس کے کئی بار چبہ ہو چکی ہے جس کا نام اس بات الامامت ہے میں ساری آیات کو چھوڑ کر سب روایات کو چھوڑ کر ایک اقلی طریقے پر چند جملے ارد کروں گا کہ کسی کا خلیفہ وہ ہوتا ہے کسی کا قائم مقام وہ ہوتا ہے کہ جس کی مسند بھی بیٹھا ہے اس کے صفات کا مالک نظر آئے آپ جانتے ہیں کہ وکیل کی جگہ وکیلی پور کر سکتا ہے ڈاکٹر کی مسند خالی ہو تو پھر اس پر کوئی ڈاکٹر ہی بیٹھ سکتا ہے آلم کی مسند خالی ہو تو اس پر کوئی آلم بھی بیٹھ سکتا ہے تو جب خاتم الانبیاء کی مسند خالی ہوگی تو اس پر وہ بیٹھے گا جو پیغمبر اکرم کی صفات و کمالات کا حامل اور مالک ہوگا اور کل پیغمبر اکرم کے میں نے اجمالی صفات کا خاکہ پیش کیا تھا کہ ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے مدرسہ علم لدنی سے فراغت کی سند لے کر آئے وہ دنیا کے سکولوں میں نہ پڑے دوسری صفات یہ تھی کہ جو نبی بن کر آئے اللہ کی طرف سے آئے وہ اسمت قبرہ کا مالک و مقدار بن کر آئے ساری دنیا کے دشمنہ کٹھے ہو جائیں اس کی چادر اسمت پر گناہ سغیرہ کا بھی دھبہ ثابت نہ کر سکیں اور تیسری صفات یہ تھی کہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ آلہ خاندان کا فرد ہو اس کے مردوں عورتوں کی طرف کوئی دشمن بھی انگلی نہ اٹھا سکے اور چوتھی صفات جو ہر نبی کے لیے ضروری تھی وہ یہ ہے کہ وہ بہادر و دلیر ہو اگر میدان میں کبھی لڑنا پڑ جائے تو پھر دشمن کو پیڑ دکھا کر میدان سے رائے فرار اختیار نہ کر جائے اور پانچمی صفات وہ ہر نبی کے لیے ضروری ہے وہ ہی ہے کہ اس کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے سند ہو کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے یہ بندوں کا منتخاب کردہ نہیں ہے اسی سند کا نام ہے موجزہ تو میرے دوستو آپ جتنے دعوے داران امامت نظر آئیں جتنے مدعیان خلافت نظر آئیں جتنے دعوے داران مسند رسالت نظر آئیں میں بڑے اختصار اور انصاف کا دامن پکڑ کے کہوں گا جس خاندان سے تعلق ہو جس خانوادے سے تعلق ہو جس ذات سے تعلق ہو جس خان جس صفات کا مالک ہو میں کہتا ہوں اس کو اگر پیغمبر کی مسند بھی بٹھانا ہے تو پہلے یہ دیکھ لو کہ پیغمبر کی انصفات کا مالک ہے یا نہیں ہے اور اگر اس میں یار پہ پرکھیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ممبر نبی کی شبیہ پر بیٹھ کے کہتا ہوں خالقِ قینات کو حاضر ناظر سمجھ کے کہتا ہوں اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہوں اور بے غلا خوفِ تردید کہتا ہوں اگر دنیا انصاف کا دامن پکڑ کر اور تصوبہ اور اناد کا دامن چھوڑ کر اللہ کا قرآن پڑھے گی نبی کا فرمان پڑھے گی تاریخِ اسلام پڑھے گی اور بابِ دادے کی اندھی تغلید کا پتہ توڑ کے پڑھے گی تو میں کہتا ہوں تحقی کرتے کرتے زمین و آسمان کے محور و مرکز بدل جائیں گے آسمان جو ہے زمین پہ گر جائے گا زمین اپنے اہل کو لے کر پانی میں دس جائے گی سورج مغرب مشرے کی بجائے مغرب سے دو بھر آئے گا سمندروں میں آگ لگ جائے گی بڑے بڑے اونجے پہاڑ دنگوی کپاس کی طرح فضاء میں اڑ جائیں گے قیامتِ قبرہ قائم ہو جائے گی لیکن اللہ کے قرآن سے پیغمبر کے فرمان سے مزرگوں کے کلام سے تاریخِ اسلام سے اگر ان پیغمبر کے پانچ صفات کا کوئی مالک نظر آئے گا کوئی حامل نظر آئے گا ان صفات کے ساتھ متصف نظر آئے گا یا علی نظر آئیں گے یا اولادِ علی نظر آئے گی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وعال محمد بس مختصر لفظوں میں عرض کر کے آگے بڑھوں گا جس طرح نبی کے بارے میں تمام امتِ مسلمہ کا اتفاق ہے کہ پیغمبر نے کسی دنیا کے سکول و پالج میں علم حاصل نہیں پیا تھا اسی طرح حیدرِ قرار کے بارے میں بھی پوری قینات متفق ہے کہ پیغمبرِ اکرم کے بعد حیدرِ قرار نے بھی کسی دنیاوی سکول میں داخلہ نہیں لیا تھا لیکن پیغمبر ہیں تو وہ بھی خطیبِ ممبرِ سلونی نظر آتے ہیں پیغمبر کے بعد اگر حیدرِ قرار ہیں تو وہ بھی سلونی سنون کے دعوے دار نظر آتے ہیں اور جہاں تک اسمت کا تعلق ہے میں کہتا ہوں یقیناً پیغمبرِ اسلام کی بڑی مخالفت کی گئی بڑی جہلوں، جہودیوں نے، نصرانیوں نے، عرب کے جہل لوگوں نے، مشرقوں نے بڑی مخالفت کی لیکن جتنی حیدرِ قرار کی مخالفت ان چودہ سو سال میں کی گئی اس کی دنیا میں نظیر نظر نہیں آتی لیکن بقول ابنِ ابِ الحدید موتازلی وہ کہتا ہے یا علی ما قول و فیق میں حیران ہوں کہ تیرے بارے میں کہوں تو کیا کہوں یہ ساتھویں صدی میں اس نے بیٹھ کے لکھا تھا یہ فکرہ جب بغداد کے اندر بنی عباس کی حکومت اور آخری بازشاہ موتصم باللہ عباسی فرما بردار فرما بروائے اسلام تھا ابنِ ابِ الحدید کہتا ہے یا علی ما قول و فیق اے علی تو ہی بتا تیرے بارے میں میں کیا کہوں کہتا ما اولیاؤک و آداؤک الفضائل ان تو اس دوروں سے گزرا اس زمانے سے گزرا ان سلاتین کے دور سے گزرا کہ تیرے دوست شدت خوف و حراس کی وجہ سے تیرے کمالات بیان نہیں کر سکتے تھے اور تیرے دشمن اپنی دشمنی اور آداؤت کی وجہ سے تیرے فضائل گھٹاتے رہے تیرے کمالات مٹاتے رہے لیکن صدیان گزر گئیں نہ دوست بیان کر سکے نہ دشمنوں نے تیرے کمالات اجاگر کیے حیران اس بات پر ہوں جہ در نگاہ اٹھتی ہے مشرق ہو یا مغرب جنوب ہو یا شمال تیرے فضائل سے کائنات گونٹی ہوئی نظر آتی ہے مالات الخاف کہنے شرکن و غربہ یا علی تاجب اس بات پر ہے کہ مشرق و مغرب تیرے فضائل سے چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے تو لہٰذا آئی تک دشمنان علی چادر اتطہیر حیدر قرار پر گناہ سغیرہ کا بھی کوئی دھبہ ثابت نہ کر تکیم تو لہٰذا مغلالی آلِ مِلِمِ لَدُنِّي بھی ہیں اور پیغمبر اکرم کی طرح معصوم عن الخطا بھی ہیں اور جو خاندان پیغمبر کا ہے اسی خاندان کے چشم و چراغ حیدرِ قرار بھی ہیں اور جہاں تک بہادری کا تعلق ہے یقیناً نبی نبی ہیں ہر حالت میں وہ علی ولی کے بھی سید و سردار ہیں پر مجھے کہنے دو جہاں تک اظہار کا تعلق ہے شجاعت کے مظاہرہ کا تعلق ہے شجاعت کے جواہر بکھیرنے کا تعلق ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ حیدرِ قرار نے اسلامی غزوات میں شجاعت کے وہ انمول موٹی بیش کیے ہیں وہ جواہر بکھیرے ہیں وہ دادِ شجاعت دی ہے کہ آسمان کے قدسی تصویح و تقدیر سے خالق چھوڑ کر آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر فرش زمین پر آ رہے ہیں لیکن ابھی زمین پہ قدم نہیں رکھا جب جنگِ اہد میں دیکھا ہزاروں دشمن ٹانگیں سر پہ رکھ کے دوڑ رہے تھے حیدرِ قرار ان کو مولیوں گائروں کی تنا پیچھے سے کارڑ رہے تھے تو فرشتوں نے یہ ترانہ بکھیر دیا کہ اے ایلی آپ نے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں ہم آسمان کے قصی ہو کر یہ کہتے ہیں کہ لا فتا اللہ ایلی لا صیفہ اللہ ظلفِ قار اگر قینات میں کوئی تلوار ہے تو صرف ظلفِ قار ہے کوئی بہادر اور جرار ہے تو صرف حیدرِ قرار ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سارے رسول اللہ سارے رسول اللہ سارے حیدر یا علی یا علی اتنا بڑا مولا کا کمال سن کر ایک بچے نے نعرہ لگایا ہے آپ سم منبوکن میرا مو دیکھ رہے آئیں کسی شائر یا علی اب دس سو نعرہ لگاؤ وہ نعرہ جو بغیر کہنے کے لگتا اس کی قیمت اور تھی اب لگاؤگے تو اپنی شرافت کا ثبوت ہوگے سخاوت نہیں ہوگی بے طلب دیں تو اس مزا اس میں سوا ملتا ہے وہ قضاء جس کو نہ ہو خوئے سوال اچھا ہے شخی اس کو کہتے ہیں جو خود ٹو لگا ہے کہ میرے محلے میں یا میرے شہر میں بیوہ عورت کون ہے یتیم بچہ کون ہے لولا لنگڑا موتاج کون ہے اندہ کون ہے بے سہارا کون ہے پھر اس کی ضروریات زندگی بغیر مانگی اس کے گھر میں پہنچائے اس کو کہتے ہیں سخی یہ معصومین نے بیان فرمایا اور جو مانگنے کے بعد کوئی دے دے اس کو شریف کہتے ہیں کوئی ہاتھ پھیلائے دے جا سخی آرہ خدا تیرہ بھلا ہوگا جیسا چورہوں پہ ملتا ہے یا کوئی آپ کے ڈیرے پہ آ جائے گھر میں آ جائے پھر آپ سے مانگے آپ دے دیں تو اس کا نام سخابت نہیں چرا پتا ہے تیرہ جو مانگنے کے بعد بھی نہ دے کہے بابا اور دروازے کوئی نہیں صبح و شام میرے دروازے ہی تمہیں نظر آتا ہے تم نے ہمارا مغض چاٹ لیا صبح دیکھو تو شیز آ پھر شام کو دیکھو تو یہ حاضر ہے اس کو رزیل اور کمینہ کہتے ہیں وہ شریف بھی نہیں ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر تو بہرحال ہمارے ایمہ کا طریقہ یہی تھا کہ وہ کوش ہی کرتے تھے کہ سائل کو سوال کرنے کی بھی نوبت نہ آئے وہ گھروں میں چیزیں پہنچا دیتے تھے جس کا نام سخاوت ہے تو بہرحال میں ارض کر رہا تھا کہ مولا علی کی جہاں تک شجاعت کا تعلق ہے مولا نے وہ شجاعت کے انمول میں ہوتی بکھی رہے ہیں کہ اس عالم آب و گل میں علی کی شجاعت کی کوئی مثال نظر نہیں آتی ابن ابن حدید پھر یاد آتا ہے وہ جماعب مولا قینات کی جب بہادری پر آتے ہیں تو کہتے ہو شجاعت اللذی انسا ذکر من مزا قبل فمہا ذکر من یاد عباد علی ولی کی بہادری کا کیا کہنا وہ کہتا ہے کہ جب علی ولی کے کار نام میں دیکھے جائیں تو پتہ چلتے علی نے پہلے بہادروں کے نام دنیا کو بھلا شجاعت سے مٹا دیے اب علی ولی جیسا بہادر پوری کئنات میں کوئی نظر نہیں آتا تو لہٰذا اب رہ گی یہ باپ کہ چار صفتیں تو ہو گئیں ثابت اب پانچمی صفت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے علماء نے مورخین نے سنی شیعہ علماء نے تاریخ کی اور دیکھا کہ پیغمبر کے تقریبا چار ہزار موجزات کتابوں میں ملتے آئیں میں دعوے سے کہتا ہوں جس دن دنیا تاثب کی اینہ کتار کر اور حیدر قرار کے موجزات کی فرس پڑے گی تو انشاءاللہ مولا علی کے موجزے بھی چار ہزار تے کم نظر نہیں آئیں گے سلوات پڑو محمد آل محمد پر لہذا اب بات بڑی واضح ہے یا تو کوئی ایسی ہستی پیش کی جائے جو پیغمبر کے ان پانچ صفات کی عامل و مالک نظر آئے بے شک اگر کوئی ثابت کر دے جو منوائیں گے ہم مان جائیں گے لیکن اگر قیامت تک کوئی ثابت نہ کر تکے تو میں یہی کہوں گا زد چھوڑ دو اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید کا پتہ توڑ دو اور مان جاؤ کہ علی ولی کی موجود گی میں بس نظر رسالت پر بیٹھنے کا کوئی آئل نہیں ہے سلوات پڑو محمد و آل محمد بار رب اور یہ بھی واضح رہے کہ لوگ اتراز کرتے ہیں ہمارے نعرے سن کر چونکہ ہمارے ہاں اللہ رحم کرے ہماری مجالس ہمارا ممبر چونکہ نائلوں کے قبضے میں چلا گیا زاغوں کے تصروں میں عقابوں کے نشیمن ہمارے بھائیوں کا میراب اس دن سے خراب ہو گیا جب بنی امیہ کے دور میں ایک شبلی نومانی نے مقالات شبلی میں یہ بڑی تصریح کی ہے کہ ہم اس دور میں ضرورت کے تحت دو مسئلے گھڑے گئے تھے ایک یہ کہ وہ چونکہ پڑھانے والے ایسے ہوتے تھے لوگ ان کا کردار دیکھتے تو نفرت کرتے تو لوگوں نے ضرورت کے تحت یہ مسئلہ گھڑوایا کہ تم یہ نیت کر کے نماز پڑھا کرو ہم نے پیش نماز کو نہیں دیکھنا قرآن کی اقتداء میں پڑھنی آئے اس دن سے ہمارے بھائیوں کا مسلح برباد ہو گیا اور ہماری قوم نے جو شرطیں آئد کی کہ کوئی تیرہ امام آئے کر نماز پڑھائے گا ورنہ ہر پیش نماز پر اتراز آئے اس میں یہ خامی ہے تو اس میں یہ خلل ہے تو اس میں یہ عیب ہے ہمارا محراب تو رہا ٹھیک لیکن ممبر ہمارا بھی خراب ہو گیا جب سے ہم نے یہ فرمولہ بنایا ہم نے ذکر حسین سننا ہے ذاکر جیسا ہو لہذا مذرد زاکرین اکرام مجھ پہ نراض رہتے ہیں چونکہ میں نے نجف آنے سے پہلے یہ ارکام کیا تھا کہ میں نے اسلاح المجال اس کے موضوع پر رسالہ لکھا تھا جس کی وجہ سے آئی تک ملنگ بھی نراض ہیں تے زاکر بھی نراض ہیں تے پیش اوار مولوی بھی نراض ہیں لہٰذا کوئی نراض ہو یا کوئی راض یہ مانا پڑتا ہے یہ ممبر جب ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کی موجودگی میں کسی اور کو پیغمبر کے ممبر پر قدم رکھنے کا حق نہیں تو پھر ہمارے ممبر کا عالم کیا ہے ہم ممبر کا تقدس میراب سے زیادہ ہے ہم ہر بندے کے پیش نماز نہیں پڑتے جب تک جام میں وہ شرائط پیچ نماز نہ ہو لیکن کبھی ممبر کے بارے میں بھی سوچ ہے جس ہم نے دین آسل کرنا ہے مقصد شہادت حسین سیکھنا ہے وہ خود بھی کوئی پڑھا ہوا ہے کہ نہیں ہے لہذا اگر ذاکر ہے معاف رکھنا تو ہمارا میار صرف یہ کہ اس کی سور اچھی ہونے چاہئے اور اگر مولوی کہلات ہے تو اس کا گور اچھا ہونا چاہئے لہذا اللہ اللہ تخیر صلی اللہ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام کا اور مذہب کا حلیہ بگڑ گیا ہے کہیں علی ولی کی امامت پہ نعرے لگ رہے ہیں کہیں علی رب کے نعرے لگ رہے ہیں کہیں علی اللہ کے نام پہ دھمالیں ڈالی جا رہی ہیں اور وہ بھی لاہور جیسے شہر میں تو پھر غیر جب ہمارے تقریریں سنیں گے کہ علی اللہ علی رب پھر دھمالیں ڈالیں گے تو ہمارے بارے میں کیا نظریہ قائم کریں گے وہ سمجھتوں کوئی بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ پہلا جزو کلمہ یہی ہے کہ الہ ایک ایک اس کا کوئی شریک نہیں اور الہ کے معنی سمجھنا ہوں تو میں آپ پڑے لکھے لوگوں سے اپیر کروں گا قرآن مجید کوئی بھی کھول کے سامنے رکھ لیں کوئی لرکو پڑھیں پتا چل جائے گا کہ اللہ کے قرآن میں الہ کا مفہوم کیا ہے شروع یہاں سے ہوتے امن خلق سماوات وال عرض وہ کون ہے میرے سوا جس نے آسمان کا شامیان لگایا وہ کون ہے جس نے میرے سوا زمین کا فرش بچھایا اس طرح اللہ نے للکار لرکار کی اپنے پندرہ صفات اور کمالات کی نوائے ہیں اور ہر فکر کے بعد فرماتے اَا الٰہم مَا اللہ میرے علاوہ کوئی اور بھی الٰہ ہے یعنی لا الٰہ الا اللہ الغرض کہیں فرماتے اللہ الٰہ وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے کہیں فرماتے کئینات خود الٰہ وہ ہے جو تمہیں خل خر فلماتا ہے پیدا فرماتا ہے کہیں فرماتے الٰہ وہ ہے جو تمہاری روزی کا انتظام فرماتا ہے وہ کون ہے میرے سوا جو مستر اور پریشان کی دعا و بکار کو سنتا ہے اور اس کی مصیبتوں کو ٹالتا ہے سلوات پڑھے محمد و کیا کیا جائے میرے عزیز و میرے دوست و بزرگ دیکھ کر طرز تپا کے اہل دنیا جل گیا ملتان سے ایک پنفلڈ چھپا ہے میرے پاس وہ موجود ہے جس کو شک ہو وہ دوتری ورڈ سے وہ حاصل کر تک تک ہے شاپنے والے نے اپنا نام بھی لکھا فون نمبر بھی لکھا ہے چہد اللہ رضی کے بقف چراغ دارد پورا صفحہ ہے کہ اللہ کا خالق ایلی اللہ کا مال ایلی اللہ کا پال ایلی اللہ کا رضا ایلی اللہ کا مشکل کشان ایلی میں نے وہ پڑھ کے کہا تھا یہ لکھنے والے ایک جملہ کہہ سکتا ایلی اللہ لیکن پورا صفحہ کیوں بھرا اللہ کی توہین کرنے کے لئے اللہ کا رضا ایلی اللہ کا مشکل کشان ایلی اللہ کا مال ایلی اللہ کا خالق ایلی اللہ کا پالق ایلی جو ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں انہیں اللہ کو مخلوق بنا دیا تے حیدر قرار کو اللہ کا بھی اللہ بنا دیا جو یہ رسالہ پڑے گا یہ پمپلٹ پڑے گا تو ہمارے شیعہ نے حیدر قرار کے بارے میں کیا تصور قیم کرے خوابو خواب غفلہ سے جاگو ایسے لوگوں کا محاسبہ کرو جو ہمارے مذہب کا جنازہ نکلا رہے ہیں ان کے گربان پکڑو کہ ہمارا مذہب یہ نہیں یہ نسیریت ہے یہ شیعہ نہیں شیعہ کیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں محمد عربی پوری قینات کے سید و سردار ان جیسی ہستی اللہ نے آئی تک نہ پیدا کی ہے نہ قیامت تک پیدا کرے گا خدا خدا ہونے بے بے مثل بے مثال اللہ کی پوری قینات میں مصطفی بے مثال اور پیغمبر اکرم کے بعد محمد الرسول اللہ اتنی عظمت کا مالک بھی اللہ بھی نہیں اللہ کا شریک بھی نہیں اللہ کا رسول ہے دین اللہ بناتے تے پہنچاتا مصطفی ہے پھر کہتے ہیں وہ ایلی جو پیغمبر کے بعد ساری قینات سے بلند و بالا ہے آسمان والوں سے ایلی بلند زمین والوں سے ایلی بلند ماں قبل سے ماں ایلی بلند ماں باس ایلی بلند وہ ذات میں ایلی وہ صفات میں ایلی وہ کمالات میں ایلی وہ موج ذات میں ایلی ایلی کا مانا بلند زین میں رکھنا وہ ایلی جو ہر چیز میں ایلی ہیں ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں ایلی اللہ نہیں اللہ کا ولی ہے ایلی نبی نہیں آخری نبی کا بلا فصل بسی ہے یا علی یا رسول اللہ سرائے حضی یا علی اللہ صلی علی محمد وآل محمد لو کہتے ہیں جی شیعہ مشرق ہیں یہ تو مولا علی کو خدا مانتے ہیں بنگیوں چرچوں کا ذمہ دار نہیں مذہب آل محمد میں مذہب شیعہ میں علی اللہ کے ولی ہیں پیغمبر اکرم کے بلا فصل وسی ہیں اللہ مرکز کائنات اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ علی بلی ہیں اللہ یہی فرماتا ہے یا یوہ اللہ آمن اتق اللہ ضبط او الہ الوسی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اگر اللہ کبھی نراز ہو جائے اس کو راضی کرنا چاہو اللہ تمہاری بات نہ مانے اللہ سے کوئی دعا قبول کرانا چاہو روٹ والا کو منانا چاہو تو کوئی وسیلہ پیش کرو وسیلہ کون ہے یا نبی ہیں یا علی ہیں یا گیار امام ہیں یہ ہمارے وسیلہ جن کو پیغمبر اکرم مبالے والے دن میدان مبالہ میں لے کے گئے تھے اور فرمایت آج سادقین اور قاذبین کے درمیان مبالہ ہوگا یعنی بدعاؤں کا توازلہ ہوگا ہو میرے اہل بیعت بدعا میں کروں گا آمین تم کہنا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پیغمبر تنہا چلے جاتے ساری قینات کے مشرق اور جہودی نصرانی ادھر آ جاتے اللہ کن کی دعا قبول کرتا پیغمبر اکرم کی لیکن کیوں مولا علی کو جناب خاتون قیامت کو حسنین شریف ان کو کیوں ساتھ لے گئے دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ جن کے وسیلہ پکڑنے کا خالق نے حکم دیا ہے وسیلہ یہی ہستیاں ہیں جن کو میدان مبالہ میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ بد دعا میں کروں گا آمین تم کہنا پیغمبر نے سمجھانے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی لیکن کیا کیا جائے جنہیں ہڑو بنا وہ دوب جاتے ہیں سفینوں میں آئی تک دنیا کو پتہ نہ چلا کہ اہل بیعت رسالت ہیں کون وسیلہ کا پڑھ سروات پڑھو محمد وآل محمد آئی تطہیر پیش کی جائے کہ پیغمبر نے دعا مانگی تھی اللہ ہمہ ہا اولائے اہل و بیتی جناب ام سلمہ کے گھر میں ہماری رویتوں کے مطابق جناب خاتون خیامت کے گھر میں یا ہمارے بھائیوں کی رویتوں کے مطابق جناب ہا اولائے اہل و بیتی جب پائنٹن پاک جادر کے نیچے آگئے تو پیغمبر نے دعا مانگی یا اللہ یہ میرے ہیں اہل بیت ان کو اس پاک اور پاک رکھنے کا حق ہے تو اللہ نے آیت تطہیر نازل فرمائی انما یرد اللہ علی از بان مر رئیس آل بیت اس پر اعتراض ہوتا ہے پیغمبر کو چاہیے تھا مجمع آم میں لوگوں کو بتاتے میرے اہل بیت یہ ہیں گھر میں ایک دو آدمی سن رہے تھے جو وہاں اعلان کیا مجمع آم میں کیوں نہیں بتایا ادھر وہ آئے تطہیر پیش کی جائے تو کہتے ہیں گھر کے چار دیواری نے کیوں فرمایا لوگوں کے مجمع آم میں بتاتے جب مبالے کا وقت آتا ہے کہ پیغمبر نے دوستوں دشمنوں کے مجمع آم میں چٹے دن میں اعلان فرمایا کہ ہا اولہ آل بیت ہی تو کہتے ہیں پیغمبر کا یہ مطلب تھا کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل آئیں یہ بھی کہاں سے آگیا سلوات پڑھو محمد وآل محمد پر جی ہے پیغمبر کے ترجمہ فرمان کا جو بھی عربی جانتا ہے وہ یہی کرے گا اے اللہ یہی ہستیاں میرے اہل بیت ہیں سلوات پڑھو محمد وآل محمد پر تو بہرحال میں اپنی مجلس گوبد میں مناظرہ نہ بناوں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر اکرم کے بعد پیغمبر کے صفات کا کوئی مالک ہے کمالات کا کوئی حامل ہے پیغمبر کے صفات کا کوئی مظہر ہے تو ایلی اور اولاد ایلی ہیں جیزا مانا پڑے گا پیغمبر ہیں ہم ان کو اللہ نہیں مانتے اللہ کو اللہ مانتے ہیں مرکز کئنات مانتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ان کو مانتے ہیں لہذا دعا اللہ سے کرتے ہیں واسطہ ان کا دیتے ہیں اے اللہ ہمیں اولاد دے واسطہ محمد وآل محمد کا یا اللہ ہمارے گناہ ما فرما تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ مسلام کا یا اللہ ہماری مشک نے آسان فرما تجھے واسطہ آل ابا کا تاکہ ہر سننے والا سمجھے کہ دعا مانگنے والا اللہ کو مرکز کئنات جانتا ہے اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ محمد وآل محمد کو جانتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عائل اللہ صلی علیہ محمد وآل محمد اس کے بعد عقید قیامت جس کے بغیر اسلام کے عقید مگمل نہیں ہوتے اور وہ یہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ خالق کئنات جو زندہ ہوں گے سب کو موت کا ذیکہ چکھائے گا خواہ آسمان والے ہوں گے یا زمین والے ہوں گے اور جب تک خالق چاہے گا پور ایک عالمین پورا عالم پورا عالم انسانیت وغیرہ نیستی کے حالت میں پڑا رہے گا اس وقت خالق اکبر فرمائے گا لے من الملک اليوم او میرے مقابلے میں حکومتیں کرنے والو او میرے سامنے اکڑ اکڑ کے چلنے والو میری چوکھڑ پہ جبین نیاز نہ جھکانے والو میرے نبیوں کے مقابلے میں جھوٹی نبوت کی دکانیں کھولنے والو میرے بنائے ہوئے اماموں کا انکار کر کے اپنی امامت کی قاغبہ کی دکانیں چمکانے والو مولا متاقیان امیر مؤمنان لنگر آز زمین و آسمان نیج البلاغ کے خطبے کیا سے ہمیں فرماتے ہیں جب یہ آواز قدرت پرد غیب کے پردوں کو چاہ کر کے گونجے گی تو بھری ہوئی کائنات جو آئی کائنات سے چھلک رہی ہے کوئی جن و انس انسان کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جواب میں کوئی ہاں یا نہ کر پکے تھوڑے وقوے کے بعد پھر آواز قدرت بلند ہوگی لِللہ الواحد القہار آج اس جب بار و قہار کی حکومت ہے جو ہر چیر پہ غالب ہے پر اس پر کوئی غالب نہیں ہے موت نے کر دیا نا چار وگر نہ انسان ہے وہ خود بھی کہ خدا کبھی نہ قائل ہوتا اس کے باپ جب خالق چاہے گا قیامت قائم کرے تو تمام اولین اور آخرین جو لاکھوں سال پہلے مر چکے تھے اور خاک میں مل کر خاک ہو گئے تھے ان سب کو حیات نو عطا کر کے اسی جسم جان کے ساتھ جس جسم جان کے ساتھ کبھی دنیا میں وہ رہتے تھے اور نیکیاں بدیاں کرتے تھے انہی اصلی جسموں کے ساب خالق کہنا سب کو معشور فرما کر میدان حشر میں اکٹھا کرے گا اور پھر ساری زنگی کا حساب وہ کتاب لے گا کہ تو نے کیا کیا تھا ان سوالوں میں سے ہزاروں سوالوں سوال یہ بھی ہوں گے جو ہر بندے سے کیا جائیں گے کہ انسان میں نے تمہیں زنگی جیسی گران قدر نعمد دی تھی بتا تو نے زنگی کے ان کاموں میں گزاری تھی پھر زنگی کے تین شعبے ہیں بچپن ہے جوانی ہے بڑھاپا جوانی کے بارے میں سوال ہوگا تو نے جوانی کن باتوں میں گزاری تھی کن باتوں میں جوانی جو ہے وہ اپنی ضائع کی تھی یا آباد کی تھی وہ کام بتا تیسرا سوال ہوگا تو نے دولت کمائی تھی تو کس راستے سے کمائی تھی چوتھا سوال ہوگا وہ دولت خرج کی تھی تو کہاں خرج کی معصوم فرماتے جب تک کوئی بندہ ان چار سوالوں کا جواب نہیں دے گا قدم اٹھانے کی مغلت نہیں ملے گی تو الغرض اس میں عجیب واقعات کذابوں میں ملتے ہیں خالق کے قینات وہ عادل چونکہ عادل حقیقی ہے لہذا العدل فرمائے گا جن کے عظمی دنیا میں قتل کیے گئے تے قاتل دندن آتے رہے تے قاتلوں کو سزا نہ ملی خالق ان کو پکڑے گا جن کی حضتیں لوٹی گئیں تے لوٹنے والے دندن آتے رہے تے لوٹنے والے روتے دھوتے رہے جن کو دنیا کی عدالتوں نے انصاف نہیں دیا خالق ان کو انصاف مہیا فرمائے گا گل چھرے اڑاتے رہے تے لٹنے والے روتے دھوتے رہے اللہ ان ظالموں کو ایسا قانون کے شکنجے میں جکڑے گا کہ کوئی چھڑا نہیں سکے گا اس طرح پکڑے گا کہ کوئی بچا نہیں سکے گا ذرہ ذرہ کا حساب و کتاب دینا پڑے گا ایک گا اور اللہ ان سے پوچھے گا تم نے گناہ کیوں کی تے ان میں ایک خوبصورت مرد ہوگا جس نے دنیا میں بدکاریاں کی ہوں گی اس کو اللہ کھڑا کر پوچھے گا بتا میں نے تجھے حسن و جمال دیا تھا تجھے ہنر و کمال دیا تھا میری نعمتوں کا یہ شکریہ دا کیا کہ زنا کاریاں کی وہ کہے گا یا اللہ نہ تو مجھے حسن و جمال دیتا نہ میں بدکاریاں کرتا گویا اللہ کے ذمہ تھوں پر آیا کہ تو نے جو مجھے حسین بنایا تھا تو گناہ نہ کرتا تو کیا کرتا خالق حضرت یوسف گمیدان میں پیش کرے گا فرمائے گا اپنی شگل بھی دیکھ دے میرے یوسف کو بھی دیکھ تو زیادہ حسین تھا یا یہ کہے گا یا اللہ میرے حسن کو تو جناب یوسف کے کوئی نسبت ہی نہیں فرمایا فرمائے گا اگر یہ عورتوں کے جرمت میں رہ کر اپنی عصمت کی حفاظت کر سکتا تھا اپنے دامن کی حفاظت کر سکتا تھا تو تو ان کے نقش قدم پہ چلتا تو اپنا دامن نہیں بچا سکتا تھا خموش پھر ایک عورت کو لائے جائے گا جو حسن و جمال میں عدیم و نظیر ہوگی خالق پوچھے گا میں نے تجھے حسن دیا جمال دیا تو نے یہ شکریہ ادا کیا کہ میں نافرمانیاں کی بدکاریاں کی عورت کہے گی یا اللہ تو نہ مجھے حسن و جمال دیتا نہ مجھ پر لوگ فرفتہ ہوتے نہ میں گرتود کرتی خالق کہناد جناب مریم کو پیش کرے وہ اپنے حسن پہ ناز کرنے والی ضعیفت العقل عورت بتا تو زیادہ حسین تھی یا میری مریم زیادہ حسین تھی وہ کہے گی میرے تو ناز سسمت ہی کوئی نہیں وہ تو جناب پیکر حسن و جمال ہیں تو اللہ فرمائے گا یہ اگر دامن کی حفاظت کر سکتی تھی ان کو کسی بشر نے چھوہ تک نہیں تھا تو تُو ان کے نقش قدم پہ چلتی تھی اپنی عصمت کی حفاظت نہیں کر تکتی تھی وہ لا جواب ہو جائے گی پھر ایک مال دار کو لایا جائے گا سرمایہ دار کو تُو نے یہ کیوں کیا شراب کیوں پی بدکار کیوں کی یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا یعنی اللہ پر تھوپ رہے تُو نے جو مال دار بنایا تو آخر میں نے پیسہ کہیں خرج تو کرنا تھا شراب و کباب پہ لٹایا ادھر خرج کیا خالق قینات جناب سلیمان کو میدان میں لائے گا بتا میرا سلیمان زیادہ مال دار تھا یا تو وہ کہے گا مجھے تو کوئی نسبت ہی نہیں ارشاد ہوگا اگر سلیمان اتنا دین اور دنیا کا بادشاہ ہو کر اپنے دامن کی حفاظت کر سکتا تھا تو اگر کوشش کرتا ان کی پیری بھی کرتا تو تو میرا اتحاد گزار بن دا بن کے نہیں رہ سکتا تھا وہ بھی لا جواب ہو جائے گا فرمایا جائے گا اس کو جہنم کے حوالے کر دو پھر آخر میں غریب و نادار کو لایا جائے گا جسے چوریاں بھی کی تھیں ڈاکی بھی ڈال لیتے تھے اور بھی کئی جو ہیں فراد بازیاں کی ہوں گی اللہ فرما گا میرا غریب بند تو نے کیوں کرتود کیے تھے تو وہ کہے گا یا اللہ نہ تو مجھے غریب بناتا تے نہ میں بدماشیاں کرتا تو نے جو مجھے رزق نہیں دیا تھا تو میں نے کمانے کے لیے کبھی چوریاں کی کبھی ڈاکے ڈالے کبھی فریب کاری کی کبھی دودھ میں پانی ملایا تے کبھی اصلی گھی میں ڈالدہ ملایا تے پیسے کمائے خالق قینات جن حضرت ایوب کو پیش کرے گا کہ میرا ایوب زیادہ غریب تھا یا تو زیادہ غریب تھا اس وقت وہ لا جواب ہو جائے گا اور حکم خدا بندی ہوگا اس کو پکڑ کے جان نام کے شولوں کے حوالے کر دو یہ قرآن کی آیت ہے اللہ کی دلیل ساری قینات کی دلیلوں پر غالب ہے اس کے معنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھے گئے تھے کہ مولا اللہ کی دلیل کس طرح لوگوں کی دلیلوں پر غالب ہے تو امام نے یہ واقعہ سنایا تھا جو ہماری کتب حدیث و تفسیر میں مذکور ہے کہ اللہ یوں غالب آئے گا کہ ہر دلیل پیش کرنے والا لا جواب ہو جائے گا اور پھر اس کو جہنم میں جھونک جائے گا کیونکہ اللہ اس پر حج تمام کر دے گا سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر مس میرے دوستو پانچ بج رہے ہیں عزیز و بزرگو دوستو میں ختم کروں گا جو حج کر کے آیا ہیں خدا ان کی حجیں قبول فرمائے جو جانا چاہتے ہیں خالق ان کو توفیق اردانی فرمائے امام آلی مقام نے بھی حج کا ارام باندھا ہوا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام نے لیکن عجیب یہ شاہدار فطرت ہے قانون قدرت ہے کہ ساری قینات حج کرنے کے لئے آ رہی تھی اور حسین ابن علی ارام حج عمر مقدہ کے ساتھ بدل کے مکہ چھوڑ رہے تھے کسی نے پوچھا تھا مولا ایک دو دن باقی رہ گئے حج عدا کرنے کے فرما یزید نے حاج کے لباس میں ایسے ظالم لوگ مقرر کیے ہیں کہ حسین اگر خان خلاف کعبہ بھی پکڑے ہوں تو ان کو شہید کر دینا اگر میں یہاں شہید ہو گیا تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا قاتل کون تھا کس نے قتل کیا لوگوں کے جرم چھپ جائے گا میں چاہتا ہوں کہ میدان کربلا میں شہید کیا جاؤں تاکہ پتہ جل جائے ظالم کون تھا مظلوم کون تھا لغ لخت جگر رسول پیغمبر اسلام کا نواسہ شریعت گوار سسین نامی ذیل حجہ کو عید العزہ سے ایک دن پہلے مکہ چھوڑ کے کربلا روانہ ہو رہا محمد ابن انفیہ نے بھی کہا عبداللہ ابن عباس نے بھی کہا حسین اگر آپ مرنے کے لئے جا رہے ہیں تو اپنے شہزادیوں کو ساتھ نہ لے جائیں نبی زادیوں کو ساتھ نہ لے جائیں تو امام نے فرمایا ان اللہ شاہ یرا اُن اگر بایا اس وقت میرا مقصد شہادت پورا نہیں ہوتا جب تک یہ بیبیاں قید نہ یہ قید ہوں گی تو میرا مقصد شہادت حاصل ہوگا لوگوں کو پتا چلے گا ظالم کون تھا مظلوم کون اور ان کا جگڑا کیا تھا واضح ہو جائے گا کہ دین کی بقا اور فنا کا جگڑا تھا الغرض امام نے سولہ منزل تین فرمائی دو محرم کو جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو امام نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے لوگوں نے عرض کیا مولی سے کربلا کہتے ہیں امام نے فرمایا اللہ منی اعوذ و بی کمر ال کرب و الب لا امام کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا ہا او نام مات تو رہا لی نام ہماری سواریا بٹھانے کی جگہ یہی ہے آزام محلو کو بور نام ہمارے دفن کفن کی جگہ یہی ہے ہماری قطع لگا یہی ہے مجھے نانے نے یہی بتایا تھا اس کے بعد چنہ کے رہل اکامت ڈال دیا گیا خیم نصب کر دی گئے جب خیم میں لگ گئے ایک جملہ کروں گا چھوٹا سا واقعہ کہ کہتے ہیں کہ پہلی مجلے سے حسین کا پڑی گئی کہاں پڑی گئی اس میں بڑی بیسی ہوتی ہیں میں نے سعادت دہ رہین میں ثابت کیا ہے کہ پہلی مجلے سے حسین خود امام حسین نے پڑی کربلا میں پڑی تھی اپنی بینوں بیٹیوں بیٹوں بھائیوں کے سامنے پڑی تھی امام نے جب خیم لگ تو پہلا کام کیا اپنی بیویوں اپنے بچوں اپنے بھائیوں اپنے بیٹوں اپنے بانجوں اپنے بدیجوں کو سب کو اکٹھا کر کے نظر الہم ساتھ ہم ایک گھنٹے تک کبھی شازاد اکبر کی جوانی کو دیکھتے کبھی اب الفضل لباز کے باب بازوں کو دیکھتے ہیں کبھی جناب الازغر کے گلے کو دیکھتے ہیں کبھی اپنی بینوں کے سروں پہ نگاہ کرتے ہیں اس کے بعد امام کے بند سبر ٹوٹ گئے کہ اللہ امینا اترت نبی کا محمد یا اللہ تو جانتا ہم تیرے نبی کی اترت ہیں امام دیکھ رہے تھے اس وقت میری بیٹیوں کے سر پر چادر ہے لیکن وہ وقت آنے والے کے سر کی چادری اتر جائیں گی اس وقت علی اکبر کی جوانی موجود ہے لیکن چند دن کے بعد خاک و خون میں مل جائے گی اس وقت جناب عباس کے باز سلام آتا ہیں یہ روز آشورہ کٹ جائیں گے اب تو جناب اصغر زندہ موجود ہے ان کے گلے پہ تیر چلک جائے گا اور گردن چھن جائے گی لہذا گمی امام نے رونا شروع کر دیا ایک گھنٹے تک مسلسل گریہ اور بھوکا کر تیر اور پھر فرمایا عرض کیا اللہ ہم گوا رہنا ہم تیرے نبی کی اطرق آئیں ہمیں مجبور کر دیا گیا کہ نانے کے روزہ چھوڑ کے جنگل کربلا میں آئیں اور سارا کمبہ کٹوائیں اور تیرا دین بچائیں اے اللہ بنی عمیہ سے بدلہ لینا ان ظالموں کو نام نشان مٹا دینا لہذا یہ وجہ ہے امام سوین سب کوئی قربان کر کے بھی آج زندہ جاوید ہیں اور قیامہ تک زندہ رہیں گے بنی عمیہ مرد آباد تھے مرد آباد ہیں اور قیامہ تک مرد آباد رہیں گے یزید ہمارے برد آباد کہنے کبھی محتاج نہیں وہ مر چکا حسین ہمارے زندہ آباد کہنے کہ محتاج نہیں اللہ ان کی زندگی کے زمانت دے چکا صوبہ قیامت بھی طلوع ہو جائے گی قیامت آگے گزر جائے گی حسین پھر بھی زندہ آباد رہے گا انقلاب تندخو جس وقت اٹھائے گا نظر کروٹیں لے گی زمین ہوگا فلق زیر و بزبر اور وقت کا پیرانہ سالی سے پھڑک اٹھے گا سر موت کے سہلاب میں ہر خوش کو تر بہ جائے گا ہام اگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا و آخر دعوان حن الحمد للہ رب العالمین وسیع اللہ مل زینا ظالم ای منقلب ینقلبون یا اللہ تجھے واسطہ سرکار محمد و آل محمد علیہ مصلاة و السلام کا ان مجال اس کے بانیوں کے حاجات شریع برلا توفیقات خیر میں اضافہ فرما جو حضرات دام در میں سخن قدم ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کے توفیقات خیر میں مزید اضافہ و اضیاد فتا فرما یا اللہ اس امام بارگاہ کو جس کا نام الحجت کمپلس ہے امام زمانہ کا صدقہ اس کو قیام قیامت تک اس کو دین کی نشر اور مرحباہ مرحباہ برابر قیسہ ڈالنے کی سعادت ادا فرما یا اللہ اسلام قبول بالا فرما کفر کا موقع اللہ فرما تمام سنی شیعہ مسلمانوں کو بھائیوں کی ترام اکٹھا مل جل کر پاکستان اور اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق ادا فرما فرقہ واریت کی لانت کو ختم فرما دہشتگردی کی لانت کو ختم فرما ساری کائنات کو خواب غصہ سے جگہ تاکہ ہر قوم پکارے کے ہمارے ہیں حسین یا اللہ بیماروں کو لباس صحت ادا فرما تجھے بیمار کربلا کا صدقہ یا اللہ قیدیوں کو رہائی نصیب فرما اسیر بغداد کی قید کا صدقہ بے اولادوں کو دولت اولاد سالح سے مالا مال فرما جناب اصغر و اکبر کی شہادت کا صدقہ ہمارا خاتم اسلام و ایمان پر فرما تجھے کل ایمان کی امامت کا صدقہ ہمیں ایک بنا ہمیں نیک بنا آخری زمانے کے فتنوں سے بچا تجھے نبی اور آل نبی کا صدقہ ہمارا خاتم اسلام و ایمان پر فرما اور ہمارا حشر نشر محمد و آل محمد کے خاتموں کے زمرے میں فرما تجھے آل عبا کا صدقہ ربنا آتے نا فی الدنیا حسنتم فی الاخرت حسنتم وقنا عذاب النار بحق نبی و آہل بیت الاتحار اللہ محمد ہے ویران ہے مدینہ آباد کربلا ہے ویران ہے مدینہ آباد کربلا ماشاء اللہ صاحب بولے ویران ہے مدینہ آباد کربلا ہے ویران ہے مدینہ آباد کربلا ہے ویران ہے مدینہ آباد کربلا ہے آباد کربلا ہے بلشن پہ ہے اداسی جنگل بھسا ہوا ہے ماشاء اللہ صاحب بولو ماشاء اللہ صاحب بولو ماشاء اللہ صاحب بولو مدینہ آباد کربلا ہے اسگر کی لاش ہے یہ اُم میروں باب دیکھو اسگر کی لاش ہے یہ اُم میروں باب دیکھو اسلام کو جائے